اپسوڈ سوٹی چند ماہ بعد معظم علی پھر ایک دور افتادہ قلعے میں مقیم تھا اس عرصے میں دشمن کے ساتھ اس کی کئی جھلپیں پیش آ چکی تھی لیکن دور دور تک پھیلے ہوئے جنگلوں اور پہاڑوں میں مرہٹے ایک جگہ سے مار کھا کر بھاگتے تو دوسری جگہ کسی دوسری بستی پر حملہ کر دیتے معظم علی اپنے فوج کے باقاعدہ سپاہیوں اور افسروں سے کام لینا جانتا تھا لیکن شوکت بیگ اور اس کے رضاکار ساتھیوں کی رفاقت اس کے لیے ایک مسئلہ تھی وہ انہیں قلعے کے محافظ فوج کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا لیکن شوکت بیگ ہر خطرناک مہم میں اس کا ساتھ دینے پر اسرار کیا کرتا تھا ایک روز آدھی رات کے وقت معظم علی کو قلعے سے بیس مین دور دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی اور اس نے اسی وقت پانچ سو سواروں کو تیاری کا حکم دیا شوکت بیگ نے حسب معمول ساتھ جانے پر اسرار کیا اور اس دفعہ وہ انکار نہ کر سکتا اس مہم میں معظم علی کو یہ احساس ہوا کہ یہ سادہ دل نوجوان ہماقت کی حد تک بہادر ہے اس لڑائی میں شوکت بیگ یہ ثابت کر چکا تھا کہ گولیوں کی بارش میں بھی وہ سینہ تان کر کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر جب دشمن کی سپاہی شکست کھا کر جنگل میں بھاگ رہے تھے تو معظم علی کے احکام کا انتظار کیے بغیر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ان کا تاقب کر رہا تھا جب سپاہیوں نے اسے جنگلوں اور پہاڑوں میں گھوڑا دوڑاتے دیکھا تھا تو وہ شام کے وقت معظم علی سے یہ کہہ رہے تھے یہ محض اتفاق ہے کہ یہ نوجوان زندہ واپس آ گیا ہے جب شوکت بیگ کئی میل مرہٹوں کا تاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو اس نے معظم علی سے کہا میں نے ساتھ آدمی اپنے ہاتھ سے موت کی گھاٹ اتارے ہیں لیکن افسوس کہ میرا گھوڑا تھک گیا تھا معظم علی نے کہا دیکھو شوکت مجھے اس بات کا اطراف ہے کہ تم بہادر ہو لیکن تم بلا وجہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو مجھے مجبوراً تمہیں قلعے میں بند رکھنا پڑے گا تمہارے آٹھ آدمی بلا وجہ مارے گئے ہیں شوکت علی نے جواب دیا لیکن ان آٹھ آدمیوں میں سے ہر ایک کم از کم دو مرہتوں کو ساتھ لے کر مرا ہے معظم علی نے جواب دیا اگر وہ آٹھ آدمی زندہ رہتے تو یقیناً اس سے بہتر نتائش پیدا کر سکتے تھے شوکت بیگ نے کہا یہ میری پہلی لڑائی تھی لیکن آئندہ کے لیے میں محتاط رہنے کا وعدہ کرتا ہوں معظم علی نے کہا اس لڑائی میں تمہاری کار گزاری دیکھنے کے بعد اگر مجھے یہ یقین نہ ہوا ہوتا کہ تمہیں ایک اچھے سپاہی بن سکتے ہو تو میں آج ہی تمہیں واپس بھیج دیتا اس واقعے سے چند ماہ بعد معظم علی کو قلعے کے جنوب میں تیس میل دور مرہتوں کے ایک لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی اور اس نے اپنی دو تہائی فوج قلعے میں چھوڑ کر باقی سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کی آٹھ دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ دو سو قیدی تھے فوج کا ایک افسر اسے قلعے کے دروازے پر ملا اور اس نے مغموم لہجے میں کہا جناب مرزا شوکت بیگ زخمی ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہے معظم علی نے گھوڑے سے اترتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی کہاں ہیں وہ وہ زخمی کیسے ہوئے جواب کیوں نہیں دیتے میری طرف کیا دیکھ رہے ہوں افسر نے جواب دیا وہ اپنے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارا کہاں نہیں مانا کل ہمیں شمال کی طرف چند بستیوں میں مرہٹوں کے لوٹ مار کی اطلاع ملی تھی نائب کمانڈر نے اسی وقت دو سو سوال روانہ کر دیے مرزا شوکت بیگ اس مہم میں حصہ لینے پر مصر تھے ہم نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی تم سب بے وقوف ہو معظم علی یہ کہہ کر بھاگتا ہوئے قلعے کے ایک کمرے میں داخل ہوا شوکت بیگ بستر پر لیٹا کرا رہا تھا اس کے سینے گردن اور بازوں پر پٹیاں پتی ہوئی تھی فوجی طبیب کے علاوہ چند افسر اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور چند سپاہی کھڑے تھے معظم علی نے کمرے میں داخل ہو کر شوکت بیگ کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر طبیب کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا زخم زیادہ شدید تو نہیں طبیب نے جواب دیا بہت شدید ہیں معظم علی نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں نے حکم دیا تھا کہ ہر قیمت پر ان کی حفاظت کی جائے اور اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کس کی غفلت کا نتیجہ ہے ایک سالار نے جواب دیا ہم سب نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہ تھے پھر میں احتیاطاً دیڑ سو سپاہی لے کر ان کے پیچھے گیا تھا مرہٹے ہمیں دیکھتے ہی بھاگ نکلے ہم نے کوئی پانچ میل ان کا تاقب کیا اس کے بعد جنگل زیادہ گنجان تھا اور میں مجبوراً ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور چیخ چیخ کر انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری طرف توجہ نہ دی اچانک گھنے جنگل میں ایک ٹیلے کی پیچھے سے گولیوں کی بوچھار آئی اور آن کی آن میں ہمارے پچیس آدمی گر پڑے اس کے بعد مرہٹے مقابلہ کرنے کے بجائے جنگل میں غائب ہو گئے یہ بری طرح زخمی تھے آپ ان کے آدمیوں سے پوچھ سکتے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں کاش آپ کی طرف سے ہمیں یہ اجازت ہوتی کہ اگر یہ زبردستی قلعے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں کوٹری میں بند کر دیا جائے معظم علی ندھانسہ ہو کر شوکت بیک کے بستر کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا تم نے بہت برا کیا اب میں مرشد آباد واپس جا کر مو دکھانے کے قابل نہیں رہا شوکت بیک نے آنکھیں کھولی اور کراہتے ہوئے کہا آپ کے ساتھ ہی بے قصور ہیں انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی میں نے اپنی ذمہ داری پر دشمن کا پیچھا کیا تھا معظم علی نے پر امید ہو کر طبیب کی طرف دیکھا اور ملتجی لہجے میں کہا آپ ان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں طبیب نے جواب دیا آپ اتمنان رکھئے میری طرف سے کوئی کوتہ ہی نہیں ہو شوکت بیک نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی شام تک شوکت بیک پر بے ہوشی کے دورے پڑھتے رہے عشاء کی نماز کے بعد معظم علی انتہائی استراب اور پریشانی کی حالت میں قلعے کے سہن میں ٹہل رہا تھا وہ تصور میں کبھی مرزا حسین بیک اور کبھی فرحت اور کبھی اس کی والدہ کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس سے پوچھ رہے تھے تم نے شوکت کو تنہا کیوں چھوڑ دیا تم نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی جب ڈھاکہ کی فوج واپس آ رہی تھی تو تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہ لے گئے وہ ندامت کے ناقابل برداشت بوش تلے پسا جا رہا تھا اور اس کی زبان سے بار بار اس قسم کی دعائیں نکل رہی تھی میرے مولا اگر تیری بارگاہ میں میری کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے تو میں تجھ سے شوکت کی زندگی کی بھیق مانگتا ہوں میرے اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں مرتے دم تک فرہت کا خیال اپنے دل میں نہیں لاؤں تو جانتا ہے کہ میں خروع سے دل سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہے اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو فرہت کے رفیق حیات میں ہونی چاہیے وہ فرہت کو خوش رکھ سکتا ہے اور فرہت کی خوشی میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے طبیب شوکت کے کمرے سے باہر نکلا اور اس نے معظم علی کے قریب پہنچ کر کہا وہ اب خوش میں ہیں اور آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں معظم علی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور شوکت بیک کے بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا چراغ کی روشنی میں اسے شوکت بیک کا چہرہ بے حد زرد نظر آتا تھا اس نے مغموم لہجے میں کہا شوکت اب کیا حال ہے شوکت نے ایک مغموم مسکرہت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا میرے دوست آپ کو میرے مطالق پریشان نہیں ہونا چاہیے مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کے حکم عدولی کی ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں شوکت بیک مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے شوکت نے کہا آپ مجھے ہمیشہ خطرے کے سامنے جانے سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے مجھے اس بات سے چر ہو گئی تھی میں بچپن سے بے حد زدی ہوں میں ہمیشہ یہ محسوس کیا کرتا تھا کہ آپ شاید مجھے بزدل سمجھتے ہیں نہیں شوکت مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ تمہاری جرت میرے لئے کسی پریشانی کا باعث نہ بن جائے شوکت نے کہا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ باقی آدمیوں کے مقابلے میں میری جان اس قدر قیمتی کیوں سمجھتے ہیں موزم علی نے جواب دیا اگر تم باقاعدہ فوج کے سپاہی ہوتے تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی لیکن تم ایک رضاکار کی حیثیت میں آئے تھے اور میں چاہتا تھا کہ صحیح سلامت اپنے گھر واپس جاؤ پھر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور ایک ایسے خاندان کی لڑکی سے جو مجھے بے حد عزیز ہے اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم تندرست ہو کر اپنے گھر جاؤ اور خدا مجھے مرزا حسین بیگ کے سامنے شرم سار نہ کرے شوکت بیگ نے کہا میں شاید گھر واپس نہ جا سکوں لیکن آپ جب مرزا حسین بیگ سے ملے تو اس سے یہ ضرور کہیں کہ میری موت ایک سپاہی کی موت تھی میں اس بات کا اطراف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سپاہی بننے کا شوق کبھی نہ تھا اور یہ شوق صرف تمہاری وجہ سے پیدا ہوا میں بچپن میں ہی اپنے والدین سے سنا کرتا تھا کہ میری منگنی مرشدہ بات کے ایک معزز خاندان کی لڑکی کے ساتھ ہوگی اس کے بعد بڑا ہو کر یہ سنا کہ ایک غریب خاندان کے لڑکیے نے اپنی جان پر کھیل کر مرزا حسین بیگ کے گھر کی حفاظت کی ہے اور شاید وہ اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں پھر تمہاری قید کے زمانے میں مرزا صاحب ہمارے ہاں آئے تو وہ بات بات پر تمہارا تذکرہ کرتے تھے اور مجھے بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس زمانے میں ہر نوجوان کے لیے سپاہی بننا ضروری ہے اور میں تمہیں دیکھے بغیر ہی تمہارے متعلق اپنے دل میں ایک رقابت کا جذبہ محسوس کرتا تھا ایک دن میرے ابا جان نے مرزا حسین بیگ کے سامنے میری تعریف کی تو انہوں نے کہا بنگال میں صرف ایک نوجوان پیدا ہوا تھا اور اس کا نام معظم علی تھا پھر ہماری منگنی ہو گئی اور اس کے چند حکتے بعد تم واپس آگئے میری شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی لیکن جب ڈھاکہ کی فوج اڑیسہ کی طرف کوش کی تیاری کر رہی تھی تو میرے ابا جان کو حسین بیگ کا خط ملا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ افضل محاس پر جا رہا ہے مرہٹے ہماری قوم کے ہر نوجوان کو اڑیسہ کے میدانوں میں للکار رہے ہیں اس لیے میری خواہش ہے کہ جنگ کے اختتام اور افضل بیگ کی واپسی تک شادی ملتوی کر دی جائے انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے جن دوستوں کا شادی کے موقع پر ہونا ضروری ہے وہ سب محاس پر جا چکے ہیں میں اسی وقت سیدھا میر مدن کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی خدمات پیش کر دی اب تم سمجھ گئے ہو کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا تھی میں مرزا حسین بیگ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں بنگال کے کسی نوجوان سے کم نہیں ہوں میری یہ خواہش تھی کہ مرزا حسین بیگ کے گھر میں کسی اور کے بجائے صرف میرے بہادرانہ کارناموں کا ذکر ہو میں ہر میدان میں تم سے چند قدم آگے رہنا چاہتا تھا لیکن میں کوئی قابلے سے کہ کارنامہ سر انجام نہ دے سکا میں کوشش کے باوجود ان لوگوں کی صف میں کھڑا نہ ہو سکا جنہیں لڑائی کے بعد داد تحسین کا مستحف سمجھا جاتا ہے تم ہر میدان میں مجھ سے آگے تھے اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میری حیثیت ایک تماشائی سے زیادہ نہیں اس وقت اگر مجھے کسی بات کا افسوس ہے تو وہ یہ کہ میں اپنے ایک بہترین دوست اور ساتھی کو اپنا رقیق سمجھتا تھا مرزا حسین بیگ درست کہتے تھے کہ بنگال نے صرف ایک نوجوان پیدا کیا اور وہ معظم علی ہے معظم علی نے کہا بنگال کے ہزاروں نوجوان مجھ سے بہتر ہیں اور تم ان میں سے ایک ہو شوکت بیگ نے کہا معظم علی مجھے یقین ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو ہم ایک دوسرے کے لئے بہترین دوست ثابت ہوں گے لیکن میری منزل اب قریب آ چکی ہے اس وقت اگر مرزا حسین بیگ یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے یہ کہتا کہ میں نے معظم علی بننے کی کوشش کی تھی اور یہ میری حماقت تھی انسان اپنی زندگی میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے ایک دن وہ تھا جب تمہارا نام میرے نزدیک ایک گالی تھا معظم علی برا نہ ماننا اب مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی مجھے اس بات سے چرتھی کہ تم میزہ حسین بیگ کے پڑوس میں رہتے ہو اور محلے کا ہر آدمی تمہاری تعریف کرتا ہے میں نے آج تک فرحت کو نہیں دیکھا لیکن جو کچھ اس کے مطالف میں نے اپنے ماں اور بہنوں سے سنا تھا وہ میرے دل میں یہ احساس پیدا کرنے کے لئے کافی تھا کہ ایسی لڑکی کا شریعہ حیال بننا زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے مجھے یہ بات گوارہ نہ تھی کہ وہ کسی ایسے آدمی کو جانتی ہو جو مجھ سے بہتر اور صاف کا مالک ہو فرحت کے رشتے سے مرزہ حسین بیک تھے انکار میری زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی اور میرے لئے اس شکست کا سب سے زیادہ ناقابل برداشت پہلو یہ تھا کہ میرے مقابلے میں ایک غریب خاندان کے لڑکے کو ترجیح دی گئی ہے اپنے والدین کی باتوں سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ فرحت کے والدین تمہاری طرف مائل ہیں پھر جب تم لا پتہ ہو گئے تو میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میرے راستے سے ایک پہاڑ ہٹ گیا ہے لیکن فرحت کے ساتھ منگنی ہو جانے کے بعد بھی میری خوشی ادھوری تھی مجھے بے حسی بزدلی اور بے غیرتی کا تانہ دیا جا رہا ہے جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو میرے عزائم یہ تھے کہ میں کسی دن فتوحات کے پرچم لہرہ تا ہوا واپس آؤں گا اور شہر عزت اور ناموری کے سیکن و تاج فرحت کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا تم میری ہماقت پر ہسو گے معظم علی نے کہا نہیں شوکت میں جانتا تھا کہ تمہارے سینے میں ایک نہایت حسین دل ہے لیکن کاش اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا سکتا کہ میں جس فرحت کو جانتا ہوں وہ لڑکیوں سے مختلف ہے جو اپنے رفیق حیات کا دوسرے افغانوں سے معاظنہ کرتی ہیں شوکت بیگ نے کہا تم اسے جانتے ہو اور تم اس سے محبت کرتے ہو معظم علی کا سارا جسم کپ کپا اٹھا اور اس نے کہا شوکت خدا کے لئے ایسی باتیں نہ کرو وہ تمہارے لئے ہے اور میں اس کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں تم بہت جل ٹھیک ہو جاؤگے میں تمہیں تندرست ہوتے ہی گھر پہنچا دوں گا شوکت بیگ نے کہا میرے دوست ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں میں جانتا ہوں کہ میں اب گھر واپس نہیں جاؤں گا میں نے یہ باتیں تمہارا دل دکھانے کے لئے نہیں کی صرف اس لئے کی ہیں کہ میرے دل پر ایک بوش تھا اور میں ایک ایسے آدمی کی خلاف اپنے دل میں نفرت اور رقابت کے جذبات رکھتا تھا جس کے ساتھ مجھے محبت کرنی چاہیے تھی معظم علی تم انسان نہیں ایک فرشتہ ہو کاش اس وقت افضل کی بہن یہاں موجود ہوتی سکتا کہ میں تمہارا مستقبل ایک بہتر انسان کو سونپ کر جا رہا ہوں شوکت بیگ نے یہ کہہ کر معظم علی کا ہاتھ پکڑ لیا معظم علی کے آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے اور شوکت بیگ کے ہوتو پر ایک مسکراہت کھیل رہی تھی معظم علی دیر تک بے حص و حرکت بیٹھا رہا اس کے ہاتھ پر شوکت بیگ کے گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو رہی تھی اس کی سانس اکھڑ چکی تھی معظم علی نے طبیب کو آواز دی طبیب نے آ کر شوکت بیگ کی نفس دیکھی اور اس نے مغموم لہجے میں کہا ان کا وقت آ چکا ہے اس کے بعد وہ دیر تک جانکنی کی حالت میں پڑا رہا اور رات کے پچھلے پہل جب قلعے سے بہار کسی درخت پر کوئن کی آواز صبح کی آمد کا پیغام دے رہی تھی شوکت بیگ اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا طلوع افتاب کے تھوڑی دیر بعد شوکت بیگ کو سپرد خاک کیا جا چکا تھا اور اس کے ساتھی باپسی کی تیاری کر رہے تھے معظم علی نے شوکت بیگ کے والد اور مرزا حسین بیگ کے نام خطوط لکھ کر ان کے حوالے کر دی اگلے دن معظم علی علی الصبح ایک ہزار سوار لے کر مرہٹوں کے تاقب میں روانہ ہوا اور چند مہینے سرحت کے جنگلوں اور پہاڑوں میں ان کا پیچھا کرتا رہا جب وہ اس مہم سے فارغوں کا واپس آیا تو اس کے ساتھ چار سو قیدی تھے اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال وہ سرحت کے ہم مقامات پر دفاعی چوکیاں تعمیر کرنے اور مرہٹوں کے ستائے ہوئے لوگوں کی ویران بستیوں کو دوبارہ آباد کرنے میں مصروف رہا پھر اس نے میر مدن کے نام درخواست لکھ کر ایک ماہ کی رخصت لی اور مرشد آباد کی طرف روانہ ہوا مرشد آباد پہنچتے ہی اسے معلوم ہوا کہ علی وردی خان بستر مرک پر ہے اور سراج الدولہ نے میر مدن اور سلطلت کے چند اور بڑے اہدے داروں کو مرشد آباد بلا لیا ہے مرزا حسین بیک کے مطالق اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ چند ہفتہ قبل ایک جہاز پر حج اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی نیت سے روانہ ہو چکے ہیں معظم علی نے گھر میں اپنی چھٹی کے پانچ دن گزارے تھے کہ علی وردی خان راہی ملک آدم ہوا اور مرشد آباد کے باشندے محسوس کر رہے تھے کہ بنگال کا وہ دفاعی حسار ٹوٹ چکا ہے جسے وہ اپنی آزادی اور بقا کی سب سے بڑی زمانت سمجھتے تھے مرشد آباد کی مساجد میں علی وردی خان کے لیے مغفرت اور بنگال کے نئے حکمران سراج الدولہ کے لیے کامیابی اور کامرانی کی دعائیں مانگی جا رہی تھی علی وردی خان کی وفات کے تین دن بعد معظم علی نے میر مدن سے اسے ڈھاکہ سے بلا کر بنگال کی فوج کی سپہ سالاری سپڑ کی گئی تھی ملاقات کی اور اس کے بعد گھر واپس آ کر اپنی ماں سے کہا امی جان میری رخصت منسوخ کر دی گئی ہے اور میں کل صبح صویرے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا ماں نے مغموم لہجے میں کہا میرا خیال تھا کہ سراج الدولہ اور میر مدن تمہیں مرشد آباد میں کوئی عہدہ دے دیں گے معظم علی نے جواب دیا امی جان میرا ماں جانا ضروری ہے میں نے میر مدن سے درخواست کی تھی کہ وہ بھائی یوسف کو ڈھاکہ سے یہاں بلا لیں اور انہوں نے میری یہ بات مال لی ہے ماں نے کہا بیٹا میں ایک عرصے سے سوچ رہی تھی کہ مرزا حسین بے کے گھر جا کر تمہارے رشتے کے مطالب کچھ کہوں ابھی فرحت کی ماں مجھ سے مل کر گئی ہے اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مرزا صاحب فرحت کی رشتے کے مطالب ہماری طرف سے منتظر تھے میں نے کہا بہن میں تو ہر روز معظم کے اببہ کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کو کہا کرتی تھی لیکن انہیں غوصلہ ہی نہیں ہوا اب اگر آپ تیار ہیں تو میں ابھی محلے میں مٹھائی تقسیم کرواتی ہوں لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں حج سے مرزا صاحب کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا معظم علی نے ججکتے اور شرماتے ہوئے کہا کیسی ہے؟ ماں نے جواب دیا فرحت چند ہفتوں سے کچھ بیمار تھی لیکن اب بلکل ٹھیک ہے چند دن بعد معظم علی سرحدی قلعے میں پہنچ چکا تھا علی وردی خان کے آنکھ بند کرتے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا انگریزوں کی تجارتی کوٹھیاں قلعوں اور اسلح خانوں میں تبدیل ہونے لگی اور وہ ہر اس قسمت آزمہ قوم کی عزت اور آزادی کو مال تجارت سمجھنے لگے سراجد دولہ کو انگریزوں کے آزائم کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی اور اس نے مسند حکومت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف توجہ کی انگریز تاجر حکومت بنگال کے ساتھ اپنے سابقہ معاہدوں کو بالائے تاقھ رکھ کر قلعہ بندیوں میں مصروف تھے ان کے ساتھ مسالحت کی گفتگو بے نتیجہ ثابت ہو چکی تھی اور سراجد دولہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بنگال کی حکومت کے نئے دعوے داروں کو صرف ایک فوجی شکست ہی راہ راست پر لا سکتی ہے چنانچہ ایک دن فورٹ ویلیم کے سفید فام محافظ شیر بنگال کی گرج سن رہے تھے معظم علی چند ماہ سے مغربی سرحت پر اپنا مورچہ سمحالے ہوئے تھا اسے انگریزوں کے متعلق سراجد دولہ کے اعزائم کا علم ہوا تو اس نے میر مدن کو یہ خط لکھا کہ اب سرحدی علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے چند ہفتوں تک اس کی درخواست کا کوئی جواب نہ آیا اور وہ سخت بے چین رہا پھر ایک دن اسے میدنا پر کی فوجدار کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ نواف سراجد دولہ نے فورٹ ویلیم پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے چار دن بعد اسے میر مدن کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے چکے ہیں لیکن تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اس کامیابی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں انگریزوں کے خلاف ہم نے ایک لڑائی جیتی ہے لیکن بنگال کو ان کی حوی سے ملک گیری سے بچانے کے لیے ہمیں شاید ایسی کئی اور جنگیں لڑنی پڑیں اور ان جنگوں سے ہم اسی صورت میں عہد براں ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سرحدی علاقے مرہٹوں کے حملے سے محفوظ ہوں تمہیں ایک اہم ذمہ داری سوپی گئی ہے اور تم نے ہر مرحلے پر اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا اہل ثابت کیا ہے اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ جب تک انگریزوں سے ہماری جنگ ختم نہیں ہوتی تم بنگال کے مغربی دروازے پر پہرہ دیتے رہو اور میں تم جیسے سمجھ دار نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ لڑنے والے سپاہی کی نسبت خاموشی سے پہرہ دینے والے سپاہی کا کام بسا اوقات زیادہ سبرازمہ ہوتا ہے چند مہینے اور گزر گئے اور معظم علی کو اس کی سوا کچھ معلوم نہ تھا کہ سراج الدولہ انگریزوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے ایک دن اسے اپنے والد کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مرزا حسین بیک حش سے واپس آگئے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تم چند دن کے لیے گھر آ جاؤ اس نے میدنہ پر کے فوجدار کو ایک ماہ کی رخصت کے لیے درخواست بھیجی لیکن اس نے جواب میں لکھا موجودہ حالات میں تمہیں ایک دن کے لیے بھی چھٹی دینا ممکن نہیں نواب سراج الدولہ نے مجھ سے پانچ ہزار سوار دو ہفتوں کے اندر اندر مرشد آباد بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے اس کی وجہ بیان نہیں کی تاہم سپہ سالار کے خط سے میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ ان قریب انگریزوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ مدت اور انتظار کرو اگر حالات ٹھیک ہوئے تو میں تمہیں ایک ماہ کے بجائے دو ماہ کے چھٹی دے دوں گا فیلحال پانچ ہزار سواروں کی تعداد پوری کرنے کے لیے تمہارے آدمیوں کی ضرورت ہے اس لیے میرا خط ملتے ہی اپنے تمام فالت سپاہی سیدھے مرشد آباد روانہ کر دو اور اپنے پاس صرف اتنے آدمی رکھو جو قلعے اور سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اشد ضروری ہو محظم علی نے یہ خط ملتے ہی پانچ سو سوار قلعے کی حفاظت اور تین سو آس پاس کی چھوٹی چھوٹی چوکیوں کی نگرانی کے لیے روک لیے اور باقی فوج کو اپنے ایک تجربہ کار افسر کے کمان میں دے کر مرشد آباد کی طرف خوش کا حکم دیا مجاہید وطن تو ہے قائد زمن تو بہار کی قبر تو ہے رون کے چمن تیری نظر بندیاں یہ سبھی عذیتیں مت دے گئیں انہیں تیری عزت قامتیں تجھ کو کس قدر ہے دی میرے رب نے عزتیں تو اندھیری شب میں ہے ایک امید کی گرن پیش کش ریپر ٹیم